ایمان موجود ہیں میں ان کا انٹرڈکشن دوں گا آپ گیس کریے گا وہ کون ہے ابھی سکرین پر رو نہیں آئیں گی جنہوں نے بارہ سال کی عمر میں رام مندر آندولن میں حصہ لیا بارہ سال کی عمر سے رام مندر آندولن کا وہ حصہ رہی جب ویوادت دھانچہ گرائے گیا تب وہ وہاں پر موجود تھیں اس کے علاوہ جن بتیس لوگوں کو ویوادت دھانچہ گرائے جانے کا آروپی بنایا گیا ان میں بھی وہ موجود حالا کی دوہزار بیس ویشے سی بی آئے دالت نے ان کو بری کر دیا لیکن وہ اس کو گرو کا ویشے مانتی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سینئر لیڈر فائر برانڈ نیتا اوما بھارتی اس وقت نیوز ایٹ ان انڈیا پر لائیو ہے اوما جی جیشری رام نمشکار میں امن چوپڑا بات کر رہا ہوں جیشری رام اوما نمشکار اوما جی سوال کچھ نہیں آج آپ کی بھاونائیں پورا دیش سننا چاہے گا جاننا چاہے گا ہم سب تو اتصاہی تھے ہی سالوں کے تپ تپ سے عبالیدان کا نتیجہ بائیس جنوری آپ کے مند میں کیا بھاونائیں ہیں بائیس جنوری کو لے کر رام للا کی پران پرتشتہ کو لے کر اوما جی جب بائیس جنوری نظر کے سامنے آتا ہے کہ اس سمیں پہ رام للا کے بھاوے مندر کا اوڈھ گھاٹن ہوگا رام للا کی پران پرتشتہ ہوگی تو پورے پانچ سو سال کا جو اتحاس رہا ہے بلیدانوں کا اوہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور لگتا ہے کہ سب کچھ سارتھک ہو گیا باور آیا باور نے اپنے سوینہ پتی کو مندر توڑنے کے لیے بھیجا اس نے مندر توڑا تو سب سے پہلے ہنوان گڑی کے اور ورشنو سادھوں کا مقابلہ ہوا انہیں اپنے بلیدان دیئے پھر نرانتر بلیدانوں کی پرمپرہ چلی اکبر کے سمیں پہ تھوڑا سا ایک سمجھوتا ہوا کہ ایک چبوترے پہ رام بھجن کا لوگ کو موقع دیا گیا پھر اورنگ جب کے سمیں پہ بھو ختم کر دیا گیا پھر ایک بار پھر سمیں آیا باز دلی شاہ کے سمیں پہ جب پھر ایک چبوترے پہ رام بھجن کا موقع ملا پھر انگریجوں نے لڑائی کروا دی اتنا بھی نہیں ہو پایا اور پھر انت میں انیس سو اننچاس فٹی نائن کو رام للا وہاں پرگٹ ہو گئے جس میں گورکپور کے محنت دیکھ بھی جائیں نائج جی کا ایک بہت بڑا بڑی بہت بڑی بھومچہ رہی اس کے بعد اشوگ جی سنگل نے اس کو آگے بڑھایا اور ہم سب لوگوں کو اس میں آہود کیا اور ہم سب اشوگ جی سنگل جی کے نیترات میں اور ادھر بھاجپا میں اڈوان جی نے رتی آترا کا پرارمب کیا اس کے ارکیٹکٹ موڈی جی بنے پھر دو کار سیوائیں ہوئیں بہت مہاتفون ایک ہوئی تھی تیس اکتوبر اکتیس اکتوبر انیس سو نبیے کی اور دوسری ہوئی دو نومبر انیس سو نبیے کی اور تیسری جو ہوئی وہ چھ دسمبر انیس سو بہنوے کی ہوئی تب سے پھر رام لیلا وہاں رہ گئے دھانچہ وہاں نہیں رہ گیا پھر ڈرنتر سمجھوتے صلح کے پریاس ہوئے کوٹ میں بھی ماملہ چلا اور انت میں یہ فیصلہ دوہجار دس میں آگیا کہ بیچ کی جگہ رام لیلا کی ہے پھر اس کے بعد بات آئی کہ مالک آنا حق کس کا ہے اور اس پہ ماننی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا فیصلے سے لے کے ابھی تک کے جو کشن ہیں ان میں ہمارے گرہ منتری امیشاہ جی ہمارے اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی جی اور ہمارے براتمان پردھان منتری جو بشو کے سب سے لوگ پردھان منتریوں میں سے یہ کہ موڈی جی ان سب نے جیسا واتورن بنایا وہ جو ہندو اور مسلمانوں نے جو واتورن بنایا کہ ان نے شانتی سے پوری بات کو سنا کیونکہ مسلمانوں کے من میں جو بھائے تھا کہ جو بھائے بٹھایا تھا کانگریس نے اور سماج پادیوں نے اور وامپنتیوں نے کہ یہ دھانچہ گر جائے گا تو تمہاری ساری مسجدیں گرا دی جائیں گے ہندوستان کی لیکن پورے آندولن میں جب سے چلا ہے انیس سو انچاس سے اور میں تو انیس سو تیہتر سے بارہ سال کی عمر سے رام چنداز پرمہزی مجھے اسپورٹ کو دکھانے کے لئے لے گئے تھے جو اب نہیں رہے ہیں اور انہوں نے وہ پورا مقدمہ لڑا تھا انساری صاحب ایک طرف ہوتے تھے اور پرمہزی دوسری طرف ہوتے تھے تو تب سے ہی کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی مسجد پر ایک پتھر بھی مارا گیا ہو کسی مسلمان پر حملہ ہوا ہو کار سے وقت لوٹتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے خود انساء کے شکار ہوئے ہتیاں کے شکار ہوئے گولیوں کے بوچار کے شکار ہوئے لاتھی چارج کے شکار ہوئے لیکن خود اپنی طرف سے ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی گنکڑ بھی نہیں مارا اچھا امہ جی ابھی آپ نے ایک تاریخ کا ذکر کیا اکتیس اکٹوبر انیس سو نبے اگر میں غلط نہیں ہوں آپ مجھے کریکٹ کریے گا اکتیس اکٹوبر انیس سو نبے کوئی باندہ کی جیل سے آپ بھاگ کر رہے ہو دیا پہنچی تھی جب آپ کو باندہ کیا ستھائی جیل میں رکھا گیا تھا وہ تصویر مجھے یاد ہے جب سر مونڈوایا تھا آپ نے ہولیا بدلا تھا پولیس کو چکمہ دے کر وہ اکتیس اکٹوبر ہی تھا امہ جی اکتیس اکٹوبر کو جب ایوڈیا میں کار سیوہ ہوئی اور باسودیو اگروالی کو مار کے گرا دیا گیا اوپر دھانچے پہتے ان کو وارننگ بھی نہیں دی گئے ان کے پاؤں میں گولی نہیں ماری گئے ان کا صرف اڑا دیا گیا اور کئی کار سیوہ گھائل ہوئے اور اشوک سنگل جی بھی گھائل ہو گئے نیتر تو کرتے ہوئے اس سمیے پر جب یہ سب کیونکہ اندنوں تو آپ لوگ تو تھے نہیں کہ ہمیں اپنی بات کہنے کا موقع ملتا اس سمیے تو میڈیا پورا سرکاری تھا ٹیلی ویزن کا ایک دردرشن تو اس میں یہ خبر لگی کہ اشوک جی گھائل ہو گئے تو میں بہت بیاکل ہوئی اور ایک ریسٹ ہاؤس کو جیل کی کٹیگری دی گئی تھی اس کے اندار ہم لوگ تھے پانچھے سانسا دور تھے میرا من بہت ہاں جی ہاں باندھا میں اور کلی پچاس جار کار سے وقت سب جگہ پر بھرتی تھی الگ الگ جگہ پر جمع کیے کر انہیں اپنی مریادہ پون طریقے سے گربتاریاں دے رکھیں تھی نہیں تو بھاگنے کے تو پوری احسر تھے ان کو لیکن میرا تو من بہت خراب ہوا اور میں نے رات میں ہی بڑت بات ان کے پیچھے کے دروازے سے ایک بجرنگ دل کے جلاد دیکش کو راج کمار شیفرے کو بول کر کے میں نے بولوایا سر موڑانے والے کو اور اس نے میرا سر موڑا تو میں تھی تو اس سمیں تیس سال کی لیکن میں لگنے لگی چودہ مدرہ سال کی تو کی لڑکی تھی نا تو ناجک چہرہ تھا تو اس لیے وہ لڑکے جیسی لگنے لڑکا چودہ پندرہ سال کا لگنے لگی میں اور بڑیا پجاما کرتا پہن کے اس کے چھوٹے بھائی کا اور میں اس کے ساتھ ماروٹی بین میں بیٹھی میرے بڑے بھائی باہر تھے وہ بیٹھے اور ہم رات بھر چل کے آئیو دھیا صبح پہنچ گئے پھر دو نومبر کے جتھے کا مجھے اس کے آگے رہنے کو کہا جس میں قریب نو ہزار کارسے وقت تھے اور ایک جتھا ہم سے تھوڑا الگ ہو گیا اچھ ساہی نوجوانوں کا انہیں شورٹ کٹ پکڑا کہ ہم جلدی رام للا پہنچیں گے بس ان نوجوانوں کو رام کمار کو تھاری اور شرط کمار کو تھاری تھا ہولیا بدل لیا تھا تیس اکٹوبر کو کار سیوکوں پر گولیاں چلوائی گئیں تھی مولائم سرکار کے دوران اکتیس اکٹوبر کو آپ ایودیا جانا چاہ رہی تھی من میں ڈر نہیں تھا کسی چیز کا وہ کہانی آپ بتا پائیں گے کیا ہوا تھا رات کو ڈر کیسے لگے گا میری سگی موسیری بہن کا ایک للکہ آرمی میں کرنل تھا جب کارگل پر سینک جا رہے تھے تو وہ جگہ پر تھا جہاں کے لوگ کارگل نہیں بھیجے جا رہے تھے تو وہ مجھے خود ملنے آیا تھا کہ میرا ٹرانسپر وہاں کروا دو جہاں کے سینک کارگل بھیجے جا رہے جہاں کے عدی کاری تو اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ بریدان دینا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے ڈر لگتا جب ایک جگتی کو کیسریہ پتا کا لیے ہوئے اوپر سے گولی مار کے نیچے گرا دیا گیا بیواد آس پر ڈھاچیے تھے آشوک جی ہمارے جو نیترتو کر رہے تھے وہ گھائل ہو گئے ہیں تو مجھے موت کب ہے کہاں تھا موت تو مجھے اپنی مٹھی میں بند لگتی تھی اور کمبل اوڑا اس لیے کیونکہ جیل سے نکلتے سمیہ راج کمار سے پوچھتا ہوں نہیں تھی مطلب کمپاؤنڈ وال سے باؤنڈ اس کی ریسٹ ہاؤس کی اس کے بعد تو آپ جو سنو گے مجھے یقین ہی نہیں ہوتا آج تک کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ پورے اتر پردیش میں کرفیو تھا لیکن ہم جتنے بیریئر ہمیں راستے میں پڑے تھے باندہ سے لے کے اور ایوڈیا تک سارے بیریئر ہم اپنے ہاتھ سے اٹھائے تھے کیونکہ دونوں ترپوس والے پولیس والے سو رہے تھے تو آپ نے سر مونا لیا تھا اس وقت پورا ایک دم صفحہ چٹ اور جب میں پہنچی ایوڈیا جی میں مانی رامداز جی کی چھاؤنی میں تو وہاں پر پہلے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے ہیڈ تھی پچھا ساٹھ ہزار لوگ جمعاتے وہاں پہ چکارا سا بھرا ان لوگوں نے جیسری رامکا اور سب مجھے لے گئے منچ کے اوپر تو جو پترکار تھے آئیوڈیا میں جو موجود تھے ان نے پوچھا کی ہمارے حساب سے تو آپ باندہ کی جیل میں ہیں تو میں نے کہا آپ باندہ کی اس پی اور ڈیم سے پوچھو اچھا میں کہا ہوں تو انہوں کو فون لینڈ لائن تھا نا مویل تو تھا نہیں تو انہوں نے ایسٹڈی کول لگایا کہ اوما بھارتی جی کہاں ہیں بولے جیل میں ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو پتہ لگاو آپ یہاں کی پولیس سے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں منچ کے اوپر ہاں پھر ہو گئی ہیں اور یہاں پر ہیں ہمیں نیڈر لگا تھا لاتھیوں اور گولیوں کا تو کوئی آپ یقین کرو نیو جیٹین والوں کے مادے میں سے جو بھی سن رہے ہوں آپ بشواس کرو میں جو کہہ رہی ہوں آپ کو مجھے نیو تا بہت پہلے آ چکا ہے میں آپ کو یقین دلاؤں گی کہ مجھے بہت دنوں تک اپنے زندہ رہنے کا افسوس ہوا مطلب میں ایک گلٹ سے اپراد بہت سے گرست ہو گئی تھی کہ میرا بلیدان کیوں نہیں ہوا دو نیو مرکو ایو دیا میں بہت مشکل سے اوبری تھی مجھ سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو رام مندر کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو آپ تیار تھیں جان تو جان ہی ہے نا ایک دن اسپطال میں مریں گے پلنگ پر مریں گے اس سے تو اچھا ہے کہ ایو دیا کی گلیوں میں اپنے ہی خون میں رنگا نہا کر کے مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا میری پیڑیاں پیڑ ہو جاتی ہیں آپ سب لوگ جو نام میرا سنتے تو آپ کو بھی اچھا لگتا کہ ہماری دیدی بھی ایسی تھی پوری دنیا کو یہی لگتا اور مجھے بھی لگتا کہ میں نے اپنی ماں کی کوخ کو دھنے کر دیا آپ نے گولی باری کا ذکر کیا تیس اکٹوبر انیس سو نبے کار سیوکوں پر گولی باری وہ سب سے کالا عد ہے وہ سوچ کر آج بھی برا لگتا ہے اور اس کے اگلے دن ہی آپ نے سر منوایا یہ برا لگتا ہے برا یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے وارننگ بھی نہیں دی تھی جب گولی چلائے اس دن بھی نہیں دی تھی لیکن لوگ تو مارے گئے اس دن بھی دو لوگ مارے گئے مر گئے تھے لیکن انہوں نے چہتاب نہیں دی نہیں تھی کہ نیچے اتروں ان کے پاؤں میں گولی مار کے گھرا سکتے تھے ان کے سر میں خوپڑی میں گولی مار دی تھی اسی طرح سے اس دن دو نومبر کو بھی میرے جتھے پہ تو اسے پلاٹی چارج ہو پایا تھا اور مجھے پکڑنا تھا اس لیے آگے سے کھیسنا تھا مجھے گھسیٹا تو بہت کس کے تھا CRPF کی لیڈی بٹالین پہنچی تھی لیڈی ڈی ایس پی کے ساتھ میں مجھے دھا تھانے تک لے جانے کے لئے اس میں کھون سے سن گئی تھی اپنے ہی خون سے خروچوں کے قارن اور کپڑے پھٹ گئے تھے خون اور میں سب دھول جب ملا جولا ایک ہو گیا تھا لیکن ادھر دوسری گلی میں تو بہت مرے تھے لوگ ہنمانگڑی کے پاس والی گلی میں تو میں آج بھی سوچتے ہوں کہ ان پر ٹرائل نہیں چلا مر گئے ملائم سنگھ کا ایس ایس پی صبح جوشی کا اور لوگ وارنگ نہیں دی تھی کسی نے بھی ان کو بینا وارنگ کے چھاتیوں میں مار دی گئی تھی اور آج تک ٹرائل نہیں چلا صاحب اور میں کئی بار سوچتے ہوں کہ وہ جو ایک پروفیسر صاحب تھے جو جن کو فہاسی دی گئی تھی کشمیر کے جو پالی امیٹ پہ جو حملہ ہوا تھا آج تک ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل جندہ ہیں وہ نعرہ آج تک لگتا ہے تو ہمیں بھی لگتا رہا کہ رام شرمندہ ہیں کیونکہ تمہارے قاتل جندہ ہیں اب وہ سرکاریں بناتے رہے وامپندیوں نے کچھ نہیں بولا کانگریسیوں نے کچھ نہیں بولا بلکہ نعرہ اندر تیواری نے سمرتن دے دیا ان کو ملائم سنگھ کو اور سرکار بن چلنے دی ان کی کانگریس کے لوگوں نے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کھوٹھاری بندوں کو بھی ہنمانگری کے گھر سے نکال کر گولی ماری گئی تھی نہیں گھر سے نکالا رہا تھا بلکہ گلی میں جا رہے تھے ہنمانگری کی طرف بڑھ رہے تھے دوشیلے نوجوان تھے گولیوں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے پہلے ایک بھائی کے سینے میں گولی لگی تو دوسرے بھائی نے بندوق پکڑ لی سپاہی کی جو مجھے چشمیدید لوگوں نے بتایا بات میں جیل میں تو سب ملے تو ان نے بتایا دوسرے بھائی نے کہا کیوں مار دیا میرے بھائی کو تو اس کو بھی گولی مار دی اس نے یہ کہا جا رہا ہے بلیدان ہوا ہے گلیوں کی طرف جا کے ہوئے امان جی یہ بلیدان تپ تپسیہ سالوں کا سنگھرش لیکن میرا ایک سوال ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے ابھی سوامی پرساد موری ایک نیتہ ہیں سماجوادی پارٹی کے سمبتہ اگر آپ جانتی ہو ان کو انہوں نے کہا کہ وہ تو کرتوے تھا سرکار کا گولیاں چلانا کیونکہ وہ لوگ اراجکتہ پھیلا رہے تھے وہ لوگ سمپردائک لوگ تھے اراجکتہ پھیلا رہے تھے لائن آرڈر کی وجہ سے گولیاں چلوانا سرکار کا سمبتہ سمبتہ نیتہ تھا سماجوادی پارٹی کے نیتہ سوامی پرساد موری مولائیم جی بھی کہے چکے ہیں کہ مجھے اور مروانا پڑتا میں اور بھی مروانا تھا لائن آرڈر رکھنے کے لیے اوما جی یہ اس لئے بول پا رہے کیونکہ ہندو ہیں کیونکہ ہندو کو کچھ بھی بول دینے کا ایک سوطندرتہ ہے جو بھارت نے دی ہوئی ہے اور مسلمان کو بھی ایسی باتیں پاکستان میں بول کے دیکھیں کسی مسلمان کو مار کے پھر موریا جی کا پتا نہیں لگے کہ کہاں گائب ہو گئے ہیں پوری بھیڑ حملہ بول کے ایک ایک انگ کو گائب کر دے گی بھارت میں ہم ایسی باتیں اس لئے سنتے ہیں کیونکہ ہم دھرم نرپکش ہوئے ہیں وہ دھرم نرپکشہ کا عارض ہم نے یہ کی نکال لکھا خاص کر کے یہ سماجبادی پارٹی مطلب پورے سماجبادی پارٹی کی بچاردھارہ کے لوگ عوام پندی اور کانگریش انہیں نکال لکھا ہے کہ ہندووں کو مارنا اور الپل سنکھیں کو پرسند کرنا یہی دھرم نرپکش تھا اسی کا یہ پرنام ہے کہ یہ ایسا ہی بول رہے ہیں یہ ایسا اس لئے بول پا رہے ہیں کہ یہ ہندو ہیں اور یہ ہندوستان میں ہیں یہ پاکستان میں ہوتے تو ان کو سمجھ میں آتا پھر یہ ملتے ہی نہیں یہ بولنے لائک نہیں بچتے ایسے لوگوں کو نمترن جانا چاہیے تھا کیا کیونکہ اکھلیش یادو نے ٹھکرا دیا نمترن سونیا جی نے ٹھکرا دیا نمترن کھڑگے جی نے ٹھکرا دیا نمترن سارے نتاؤں نے نمترن پھکرا دیا کیا ڈر کیا ہے ان کو وہاں جانے سے آیودیا کو دور سے ہی رام رام کیوں کر رہے ہیں سارے نتاؤں کیا ڈر کیا کیا بھے ہوں مجی اب یہ جو ڈر رہے ہیں یہ تو آپ کو ان کا انٹرویو کرنا پڑے گا میں تو ان کا انالیسس کر سکتی ہوں کہ ان کو ہندووں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہندو جاتی میں بٹا ہوا ہے اور مسلمانوں کا ووٹ تھوک ملتا ہے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہندووں کا ووٹ تھا ہم جاتی گا تعداروں پر لے ہی لیتے ہیں لیکن مسلم سمدھائے اگر ناراج ہو گیا تو بہت نقصان ہوگا جس دن ہندووں نے بھی اپنے دیش کی یکتہ کے نام پہ ایک جو ٹھوکے ووٹ دینا شروع کر دیا تو وہ رام بموخ اسحال تمہارا کی رہے نا کوکل روبنہارا جو کہا گیا نا جب راون کی لاش پر روتے ہوئے مندودری کہہ رہے ہیں کہ رام سے بموخ ہونے کے قارن ہی تمہارا حال یہ ہوا کہ تمہاری کل میں کوئی رونے والا نہیں بچا جب یہ ہو جائے گا تب سمجھ میں آنا ہے جب سارا بھارت اس میں ہندو اور مسلمان مل کر کے ایک جو ٹھو جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا تو بال بھی ماں کا نہیں ہوا ہم فالتو میں ڈر رہے تھے تو ایکچولی مندر کا نرمان تو مسلمانوں کے لئے بڑا ریلیف ہے کیونکہ وہ بہت بڑے بھائے میں جیئے ہیں وہ لوگ ان کے اندر پورے سمیں بھائے پیدا کیا گیا تم پہ خطرہ رہے گا تم پہ خطرہ رہے گا تم پہ خطرہ رہے گا وہ نہیں ہوگا تو اس لیے یہ تو لوگ ہی ہیں جو اچھا یہ جو بات ہے گنے منترون ٹھکرا دیا پلیس ٹھکرا دینے شبدے کا پریوک مت کریے دیکھئے پھر تو راون کے دروار میں بھی حنوان جی گئے انگد گئے کتنے لوگ گئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ شانتی سے آؤ سمجھوتا کر لو ملو رام کو آ کر کے پھر انت میں جا کر کے ہوا کی وہ ان کا کھل ہی ناش ہو گیا ایک آخری دو سوال چھوٹے چھوٹے آپ کو لگتا ہے ان کو پرشت کے طور پر یا پشتاتاپ کے طور پر وہاں جانا چاہیے تھا یہ کیا چھوڑا سا سوال امہ جی کہ جو بھول ہوئی وہ پرابران سکھ کے احماف کر دیتے یہ بھول تو نہرو جی کے سمیے سے ہوئی جو تالہ لگا تھا رام جانم بھومی پر وہ تالہ نہرو جی کی وجہ سے لگا تھا جب وہ پردان منتری تھے اور رام لیلا پرگرٹ ہوئے تھے انیس سو انچاس میں اس سمیے پہ یہ جو نرنے ہوئا تھا سرکار کی طرف سے کہ وہاں تالہ لگا دو تو مسلمان خوش رہیں گے اور پوجا کرنے کے لئے بس پندیت بھر کو جانے دو تو ہندو خوش رہیں گے اب ان کی سمجھ میں نہیں آرہا یہ کنفیوز ہو گئے ہیں اور اس کنفیوزن سے نکلنے کے لیے انہیں یہ طریقہ نکالا ہے کہ بتا دو کہ ہمیں یودھیا نہیں جائیں گے بس اس سے لوگ بہت خوش ہو جائیں گے اب جو خوش ہوں گے وہ لوگ ان کو بوٹ دیں گے بھی کی نہیں یا کیا ہوگا یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ بعد میں پتا لگے گا یہ بھارت ہے یہ بہت شماسیلو ادارشیل دیس ہے لیکن صحیح موقع آنے پہ لنکا جل جاتی ہے اور آون کی منڈیاں کٹ جاتی ہیں کل میں کوئی رونے کے لیے بچتا نہیں ہے اچھا زور سے بولو جنم بھومی کا تعلہ کھولو ایسے کئی سارے نعرے جاتے جاتے اومہ جی کوئی ایک نعرہ آپ کے دل کے قریب کوئی آپ بتانا چاہے کوئی ایک نعرہ مجھے تو یہ یاد آیا ابھی ابھی زور سے بولو جنم بھومی کا تعلہ نہیں یہ آندولن میں آندولنکاری نعرہ لگاتی تھی بھیا میں نعرہ لگانا نیتاؤں کا نعرہ لگانا یہ میری عادت نہیں رہی میں تو جھے شری رام بولتی تھی اور بھجرنگ بھلی کی جائے بولتی تھی وہ یہ بہت دنوں تک چلا جب تک ہی میں منتری بن گئی تب تک چلا آئے میں منسٹر ہوگی تھی اٹل جی کے ساتھ تب ہی میں جائے شری رام بولتی تھی تو اس لئے یہی بولتی اس کے لئے نہیں بولتی جائے شری رام اومبا جی بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد آپ نے سمیں نکالا جائے شری رام